موسیقی بہت شکریہ بہت پیار آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر میرے شو افرہ زفری میں آئے آج میں بات کروں گا اکثر اوقات ہم لوگ کسی کو جینے نہیں دیتے مثال کے طور پر ایک پتہ کامتے جا رہے ہیں کتہ چلنا ہوں کہتے ہیں میں کامتے چلنا ہوں کہتہ ہر بلے کامی کرتا رہنا تو ایک پتہ سرک پہ آ رہا رہا ہیں کہ ہاں کدر ہو آئیں بہل آئی کہتہ چوی کا ہٹے بہل آئی پھر دا رہنا تو ایک پتہ روٹی کھان جا رہے ہیں کہتہ چلنا روٹی کھان جا رہے ہیں کہتے ہیں وہ کوئی کام نہیں کہا کوئی پتہ نان جا رہا ہے کہتا ہے جا چوی کنٹے نان دہی رہنا تو کرنا کی ہے بلکل صحیح کہ جفری یہ دنیا جین نہیں دین دی اور میں دیکھو ایک دن شیف کرنڈے ہیں میں نے وہ بندہ کہنا کی کرنڈے ہیں میں کہا جی موں تا ٹیٹو بڑا آنڈے ہیں ایک مثال ہے کہ ایک بندہ کھوتا لے کے جا رہے ہیں نال نال جا رہے تھے ایک بندہ انہوں نے ملا کہا پاگلا ہے تو اتے بے کے جا ایک بندہ اتے بے گئے تھوڑا جگہ کہا تھا ایک بندہ ہوری میل پہ کہا تھا ایک شرم کر جانورتے ظلم کر رہے ہیں اے آپ تھلے کھلو نوی سال آنڈے ایک بندہ نے گھسا جڑے ہیں انہوں نے کھوتا اپنے اتے چکلے تھڑک پہ جا رہا ہے جا رہا کوئی ایک بندہ کہا تھا پاگل دا پتہ رہ گئے ہیں انہوں چکے ہی ہو دے اتے آپ بے یعنی کہ یہ دنیا آپ کو جینے نہیں دے گی آپ کو جینے کا طریقہ ڈھونڈنا پڑے گا ماشاءاللہ اچھا اپنے ہی جیئے کوئی ہاں جی چاچی یہ تو اڈیز رہا پھنچتا ہے یہ کس کو بٹھا دی ہے پہلے تو ان کو اٹھائینا یہاں ہوا کیا ہے اتنا ڈیسٹروپ کر رہے ہیں میں کی چڑھائی تے چڑھ دیں پٹھا کے مار دا کی کر دا چاچے یار تو پتہ کہ توں اولڈ فیشن ہو گئی آج کل کی یہ برگر ہے کہ آج آپ ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں لیکن پینٹ دے کے مجھے لگ رہا کہ بار بارش ہو رہی ہے بارش نہیں ہو رہی ہے آج کل کا فیشن ہے فیشن نہیں تنو پرجائی ساڈی نے کہا گٹے ننگے راکھا میں سوٹیاں مارنیاں ہو رہی ہے جی خواتین و حضرات اب میں اپنے جس مہمان کو بلانے جا رہا ہوں وہ سچ مچ کسی طارف کا محتراج نہیں ہے آپ کی تالیوں کی گوجھ میں تشریف لارہی ہے فلم سٹار میرا جی آپ سرائے آپ ٹھیک ہیں جی بلکل ٹھیک ٹاک ہوں بہت کچھ اور آج ماشاءاللہ پہلے سے بھی اور زیادہ پیاری لگ رہی ہے پیاری تے انہی ہے میرا کدی تو میری یہاں کھانا دیکھیں دے تنو پتا چلے میرا جی سنے کافی دیر کے بعد آپ دوبارہ فیلڈ میں آئی ہیں کوئی اس کی ریزن کوئی وجہ اس کی حالانکہ جتنے آپ کے لوگ فین ہیں پوری دنیا میں آپ کو سکرین سے آؤٹ نہیں ہونا چاہیے لیکن پتا نہیں کیوں آپ پیشنے دنوں امریکہ بھی چلی گئی تھی پہنے کے لیے جی ہاں تھوڑے عرصے کے لیے میں گئی تھی لیکن میں دوبارہ سے کمبیک کر رہی ہوں ساکر ملک کی فلم کر رہی ہوں میں اور اس فلم سے میں کمبیک کر رہی ہوں دوبارہ سے فلم انڈسٹی تو آپ کو لگتا ہے کہ اس فلم میں رول آپ کا کھلونا فلم جیسا ہوگا یہ پاکستان کی وہ سپرسٹار ہوئی ہیں جنہوں نے ہیروینوں میں سے بھی ویلن کا رول کر کے ایوارڈ لیا ہے انڈیا میں بھی جانے والی پاکستان کی سب سے پہلی ہیروین آپ ہی ہیں جب انڈیا اور پاکستان بہت ہی جنگ کا سما تھا پہلی وہ ایکٹرس تھی جو سب سے پہلے انڈیا میں گئی اور میرے بعد بہت سارے سارے کومیڈینز کیا سنگرز کیا اداکار کیا ایک ٹرینڈ شروع ہو گیا اور آج تک وہ اس ٹرینڈ کو فالو کیا جاتا اچھا آپ سنا جاتا ہے کہ پاکستان کی اب وحد ہیروین نے جس نے سب سے زیادہ فلمیں کی ایک سو پچاس یا پچپن فلمیں ہیں آپ کی ڈیٹھ سو سے زیادہ فلموں میں میں نے اداکاری کی کوئی ایسی فلم جو آج تک آپ کو نہ بھولی ہو میری بہت ساری فلمیں ہیں جیسے میری پہلی فلم تھی میں نے چیف صاحب تھی اس کے بعد کھلونا انتہا میری فلم تھی کھوئے ہو تم کہاں گھر کب آوگے مجھے جینے تو میں گیا تھا اب اس دن گھر نہیں احساس احساس اسلام علیکم میڈم یہ میں آپ کے لئے گفٹ لے کے آئے ہوں اور بڑی مشکل یہ مجھے پتا نہیں لگ رہا کہ ان میں سے گھبارا کونس ہے اور ان لوٹوں کی وجہ سے بچوں ورنہ یہ لے کے مجھے اڑ رہے تھے یہ لو یہ لو یہ رکھتی یہ بھی لو یہ لو ہے تمہاری ہے اے مجھے وہ لو نے چھا رہا ہوئے یہ پکڑا یہ پکڑا یہ ہے ہمیں ہمیں وہ ہی تو بیچنے کے لئے لائے ہیں بائشن یہ ہمارے کاروبار ہے یہ تازے لوٹے ہمیں 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 یہ پکڑا دے تازے لوٹے ہمیں یہ اپنے تین تین مر لے کے گھر لے کے پھر رہا اچھا بڑی گالے بھی لوٹے پہے ہیں یا تو لوٹا بے چندے ہمیں بابا جی تین مہینے سے یہی سوٹ پہنا ہوا ہے یہ یہ میرے کھو دے کے دو لوٹے ہی لے لوں میں پھلی گالا میں لے کے پھرتا تو ایسے پھٹ جانے دو سار ٹار کے لوٹے ہیں تیس تیس روپے کے لوٹے ہیں یہ دار تو دیکھو موالچالا موالچالا موسیقی 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 ہمیں بھی بتاؤ کیا کہہ کہہ رہ ہے باز تم کو سمجھ آ رہے ہیں نئی ہم کو آ رہے ہیں لیڈ شے پہ آ رہی ہے ستور ما یار باہا سنو وہ 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 تڑک 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 تڑا رہ رہ خلا تڑک 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 موسیقی میری فیلم داکورانی داکورانی کا گناہ لوگ موسیقی 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 یہ پنکھا نہیں ہوتا ہے فین ہوتا ہے یہ پنکھے کو انگلیش میں کیا بولتا ہے کیا بولتا ہے جی فین تو وہ ہی تو ہے اوہ 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 یہ چوٹا بہن ہے زمین والا فین یہ منہ کون سا فین ہے جو لگاؤ تائے کی طرف تو ہو اببے کی طرف جاتا ہے اوہ اوہ اے اوہ والا فین ہے جنہوں ایک پاسو تاگہ باندیو فیر بھی انجینی کری جاندہ ہے میڈیم جس سے آپ نے پیلموں میں کام کرنا کام کی ہے آپ نے پیلمیں ہی دیکھنا چوڑ دی ہے واہ واہ اوہ میڈیم کو بڑا پین ہے میڈیم کا اچھا جی میرا بٹوے میں میڈیم کا تصویر ہوتا تھا اچھا ایک دفا میں جا رہا تھا بائک پہ میڈیم کو پولیس نے روک لیا میڈیم کو بولتا ہے شناختی کار دکھاؤ تو اگلتی سے آپ کا تصویر نکلایا اچھا میڈیم کو بولتا ہے تمہارا بیوی ہے میں نے کہا میڈیم کو کوئی اتراز نہیں ہے ان سے پوچھ لو خواہ مدیم جی چلا اچھک لڑائیں یہ گھوسا نہیں کرے گا میڈم کی بلوں کا ناو ہے چلا اچھک لڑائیں چلا اچھک لڑائیں چلا اچھک لڑائیں چلا اچھک لڑائیں سلام لاؤکیڑا آشا کہ ادھے پچھے لوگ گیا ہے چلو رسکے لڑا آئے اے میں نوکڑے پاسے لاتا جہاں اچھا جہاں اچھا جہاں ویسے ایک ہو جی آشک ہوئے نا تے مشہوق نو پیدا بڑھا ہے جتھے مرضی ڈیٹا ہمارے جدو پلس آجے تے اتھا تے چوکلے میرے پانجنے سابن کھا لے آئے مائی کویسٹن پوچھ پوچھ آشے شادی بنائے گا پیسے والے سے بنائے گا کے دل والے سے بنائے گا یہ تو بیسے بڑا مزے کا سوال ہے جواب تو دے نا ترہا دل والے سے اللہ پاک نے دل دیا ہے لیکن میرے کو دماغ نہیں دیا اچھا تیرے دماغ نہیں ہے نہیں ہے تو دماغ کے اوپر یہ لوٹا بانگ لو ہے بکواس نہیں کر واپس میں کیوں بحث کرتا ہے تو کیا بکواس کر جیدر کو جاتا زلیل کرواتا کیا ہوا ہے ہوا کیا وہ کیا کہہ رہا تھا وہ تیرے کو بندہ وہ کیا کہہ رہا تھا پاغل بنا کے چلا گیا میرے کو پہلے تو بڑا اکل مند ہے اے اکل مند ہوتا تو میں ادھر چوکی دارہ کرتا ہاں پھر کس کا چوکی دار کرتا میرا جی کا چوکی دارہ کرتا ہمیں جی میڈم میں آپ کی فلم میں ایرو آ سکتا ہوں فائی نوٹ تو نہیں تو آگے کہنا ہے کیا دیدی 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 بھائی آگے ہے بھائی آپ کا میرا مزاق ہے نہیں تو کیوں تپڑکانے والی باتیں کر رہا ہے یہ چینی میں کتنخواہ رکھے ہم کو بیوکوف سمجھے ہم بیوکوف نہیں ہیں ہم اکل مند ہیں وہ کیا مفت میں میرا جی کو دیکھ رہے ہیں generation صعیق کے مجھے مکلہ مزوڑ کر چکا مو ملتا ہے کہ آپ انگلیش بہت اچھی بولتی ہیں حالانکہ چیتی دے سے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں آپ کا بولنے کا ایکسینٹ آپ کا آپ کے جو لفظوں کا تلفظ ہے وہ اس لئے کہ میرے تلفظ تو obviously clarity ہوگی I'm a superstar of Pakistan اور آپ یہ ریکھیں کہ میری وجہ سے میرا میرا کی parody جو کرتے ہیں وہ میرا کی parody کرنے کے بعد سپرسٹار میں نے اپنے کام سے اپنی انفرادیت سے اپنی ایکٹنگ سکلز اور اپنے کام کے اپنی ایکٹنگ سے اپنا نام بنایا میں نے کسی کی parody کر کے میرا نے بنی واہ 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 اے ہندائی جی سپرسٹار دے کو ٹماٹر دے کیڑے بھی پولے سٹنڈے آپ کی جیل جیسی آنکھی آپ کی جھیل جیسی آنکھیں آپ کی جھیل جیسی آنکھیں آپ کی جیل جیسی آنکھیں ایسے نہ کرے پسھلے دوروں بھی یہ ٹوت گیا تھا مجھے کیوں لگتا جیسے مجھے کاٹنے آرہا ہے میرا جی میرا جی میں آپ کا اتنا بڑا فین ہوں میں اچھتا ہوں کہ میں نے اپکی اتنی فلمیں دیکھنی ہے کہ میرا دل بھاغ بھاغ ہو گیا آپ کو دیکھ کے آپ میری سرسوں میں ہے میری دماغ میں ہے میری دل میں ہے پتہ نہیں کتھ ہے کتھ ہے اور دوسری ٹیک کے نہیں بندے ساری اپکا اگر بات بری لگی ہوئی میرا جی میں مجھے سمجھ نہیں آرہی میں کہاں جاؤ آپ اسے آپ ایسا کریں اس پہ آجو 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 ہاں ہاںته ہوں مجھاں بیانا جانا بیانا جانا کیوں مجھے چاہرے میں پانی پا آجو پہ چلا نی آپ نے کون کون سی فلمیں دیکھیں ہیں کتنا فین ہے چلو ان کی دس فلموں کے نام بتا چلو چلو عشق لڑائیں چلو عشق لڑائیں تو ہو گئی چلو عشق لڑائیں یہ اچھی فلم ہے اس کے بعد پھر چلو عشق لڑائیں چلو عشق لڑائیں کے علاوہ اور کون سی نہیں تو ان کی فلموں کے نام بتا رہے ہیں یا ان کو کچھ اشارہ دے رہے ہیں اور کوئی فلم کا نام اچھا آپ کو لگتا نہیں ایسے کہ ریزر جیسا موے ہیں آپ کا نہیں میں نے کسی سنیا کہ آپ پچھلے دنوں بردباری دیکھنے گئی تھی تو کسی نے آپ پوچھا کہاں گئی ہیں تو آپ کہہ رہی تھی آئیس ونڈو دیکھنے نہیں وہی میں نہیں 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 ایسا نہیں ایسا نہیں میں نیورک گئی تھی نیورک میں وکیشن پر گئی تھی اور میں گھومنے پھرنے کے لیے وہاں پر بہت برفباری ہو رہی تھی اور بہت زیادہ برف برف وہ سنو فال جس کو کہتے ہیں تو اس میں میں نے تصویریں کھینچ کے سوشل میڈیا پہ اپ ڈیٹ کی تھی اور لوگوں نے پھر وہ بہت سارے کچھ کہنا چاہتا مادم سے جی میم میں آپ سے شاہدی کرنا جاتا ہوں ہاں اوہ تو وہ شاہدی کرلا تھے میں نے نیر تدو آنے لو آدے پھر آپ سے شاہدی کرنا جاتا ہوں تو کتنے خرچ ہوں گے آپ کی شاہدی پہ پیسے زاہر سی بات ہے کروڑوں روپے خرچ ہوں گے کمز کم سات آٹھ کروڑ تو آٹھ کروڑ میں آپ کو بھلا کروڑ دوں گا وہ ایر بی اہمین اکیش کر لو اس سے میں کافی سرکشت ہو جاؤ گا سرکشت ابھی تمہیں اور ہونہ ہے اچھا میری بات سنے پہلے آپ کی شادی ہو گیا مین یہ پیلہ تین بی آئیں سندھا اچھا جی وہ کیسے؟ پہلی نے زہر کھا لیا آجا بجی نے لکھا لیا تی جی تی جی میں دھنگا مار مار مارتی مو کیوں؟ وہ زہر نے سکان دی میری باس سن اب یہ ایک بتا کیا میڈم ہی ہے کہ تجھے واقعی تیری اندر کوئی ایکٹنگ کا ہے کوئی جلسی ہاں ہے ہے کچھ تو ان کو پور کچھ ڈائلو کچھ کرو کچھ کھا لیا میں سفارش کرتا ہوں کہ ریسلتے ہیں تیری میرے باہر نہیں یا دیکھو میں نے زندگی میں پہلی دفا میرا جی دیکھی ہے اچھا نا تو میں نہیں نہ کریں گا تروں نہیں نہیں لیکن تو پوچھنا کیا ہے تونے میں نے پوچھوں گا کہ میں ایکٹنگ کا مجھے شوق ہے اور میں دیکھو ہیرو کیسے لگ رہا ہوں میں ڈالک بولتا ہوں ان کے سامنے اچھا تیرے پاس کچھ ہے جو آپ مہم کو دکھائے یار ہاں یار میرے پاس فلم کا سکرپٹ ہے فلم کا سکرپٹ ہے ہاں بالکل یہ اس کا پہلے دیکھ لے ہاں آپ جیسا کوئی میری زندگی نہیں کیا میں تو چھت پہ کپڑے اتارنے جا رہا ہوں توں کھا جا رہا ہے نہیں مانے گی وہ میرے پڑا یار تو منا سکتا ہے میرا جی یہ ایکچولی ایک سپورٹنگ ایکٹر ہے اس کو ایک فلم میں ہیرو کا چانس ملا ہے پہلے دیکھیں ہسیں اوہ ہو را سری یہ یہ آپ چند ڈائلوگ اگر اس بول دیں گے تو اس کی بیچارے کی لائک بن جے گی جو سامنے اس کے ہیروین ہیں اس کے ڈائلوگ ہیں یہ میں یہ ڈائلوگ نہیں بول سکتے بس ہے کیا ڈائلوگ بتائیں کون سا ڈائلوگ ہے جو آپ نہیں بول سکتی پڑھ کے بتائیں آپ جیسا حسین کاش میری زندگی میں آئے تو بات بن جائے نہیں یہ چھوڑ دے یہ نہ بولے آپ کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں آپ کی طرف سے بول دیا اس نے بس دوبارہ 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 سنو لے نہیں میں نے بھی نہیں سنا نہیں دوبارہ ہوں جی بہت دوبارہ سے بھولیں تھوڑھ سے دیا جب اس کے سال بیچارے کی لائک بن جائے گی آپ سمجھے کہ آپ کا ہیرو ہے رہی ہیرو اور تین دن بعد آپ کے اس کے ساتھ شادی ہونے والی ہے کیاہ اس سے اگلے درہ اس نے مر جانے ہیں میرا مطلب ہے کہ ان پہ ہاں ان پہ جی مہم پلیز مہم مجھ سے نہیں بولے جائیں گے سوڑا مونڈا بے کے رہ گئی ہے نا یہ بول دی بیچارے کی لائب بن جے گے آپ تو سپر سٹار ہیں اگے ہوئے چال میڈم کو داسر پہ لہتے نگل جاؤ چال پہ ٹیلک بہولے آپ جیسا حسین ایک منٹھے آپ جیسا پہلے حسین تے لے لو حسین وے لو جی نہیں دی بوٹی ہندی نہیں کڑکی تو جنی روٹی لگی ہندی آپ جیسا حسین میری زندگی میں بہت پہلے آ جاتا ماشاءاللہ میڈم اڑھائے آپ کے پاس ڈینگی لیٹا ہوا ہے انہوں نے کہہ دینے تو مجھے مروائے گا تو نہیں کام کرنے لیٹا شکر ہے شکر ہے خدایہ شکر ہے خدایہ آج مجھے میرا آئیڈیل مل گیا پہلے مجھ سے پوچھ لو میں مانتا بھی ہوں کی نہیں میری خواہش ہے مجھے بھی مجھے مجھے اور آپ کو بھی آچھا مجھے اور آپ کو جی جی دونوں کو آج کیا ہے میری خواہش ہے مجھے موت آئے تیرے ساتھ آئے اے کی کرنڈیو میرے تے کتل پان دے آئے میں نے تو آپ سے محبت کی ہے آؤ کہیں گھومنے چلے آؤ چاہی پکرا کے آئے میری تمہارے ساتھ شادی ہو بس دو چھوٹ چھوٹے بچے ہوں انشاءاللہ یہ کیسا سکرپٹ ہے سکرپٹ ہو گئے سکرپٹ ہو گئے ہو گئے تو دو بچے ہو گئے تھانکیو 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 مجھے اس کو دیکھ کر لگتا جیسے حالات بہت خراب ہیں کیوں ایسے ہستی ہے میرا تل دھک دھک کرنا شروع ہو جاتا ہے آرے آج خوشی کی بات ہے وہ کیا تمہارا موہ میٹھا کروانے آئی ہوں یہ تو پلیڈ خالی ہے تو اس میں مٹھائی ڈلوا لو کس بات کی مٹھائی لے کے آئی ہے آرے ہمارے گھر نیا فرش جو ڈلا ہے لا ہے رہے جڈی تری سے یہ تے ہار مینے تے فرش پہنا ہی چاہی دا ہے تو اب ایتری بار میں مٹھائی کا آسلا ہو اچھا میری بات سون تو اب وہ کیا تیرا وہ سکرپٹ کا بنا میم آئی ہوں یہ دیکھو آرے اپنے ہاں پہ زور سے چھوڑی کٹو کیوں کٹو واہ آرے واقعی سچ میں آئی ہے آرے واقعی سچ میں آئی ہے تو چونٹی میں رکھوڑا ہوں خود کار اپنے آپ کو اچھا میں بھول گئی تھی بھول گئی تھی کتنی پیاری آپ کتنی سمارٹ ہیں بجے باتایا آپ اتنی سمارٹ کیسے ہوئی آپ کیا سمارٹ ہونا چاہتی ہیں ہاں نا میں تڑی اور پتلی ہونا چاہتی ہوں ہاں اچھا پتلی ہو کے آپ کیا کریں گی آپ کی طرح فلموں میں آؤں گی ہیروان بنوں گی واہ ہیروان تنی بڑھنا تو وہ پانڈ بڑھنے جڑی ہیرو نے چوک کے کڑا ہے لو آو یار فیوریٹ ڈش آپ کی کیا ہے مجھے فیوریٹ تو ہے کہ میں سیلڈ سالاد سیلڈ بلکل صحیح سالاد بلکل صحیح سالاد پانی بہت زیادہ پیتی ہوں چھے چھے روٹیا کھاتی ہے میں صرف دو کھاتی ہوں اے 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 اتنی بیچ میں رکھ کے کھاتی دو یہ اس کو گنتی اور اس کو گنتی بیچ والوں کو نہیں گنتی نہیں اب میں بھی چھے کھاؤں گی اور ساتھا جاتوسی نا سویرے کھلافی سٹیڈیم پہنچھا ہے وہ کیوں ہیلی کپٹر تو ہونا کلچے سڑھ رہے ہیں آپ کو موسیقی سے لگاؤ ہے بہت زیادہ تو ہمارا یہ بڑا پیارا بھائی ہمارا سنگر ہے تو علی شاہل کیا سنائیں گے آپ میڈم کو کہ میڈم کو لگے کہ کیا با جان دی دے دوں تو کہے ہو جانے جانا پشبو سے یوں مہک اٹھے میری زندگی کے راستے خشبو سے یوں مہک اٹھے میری زندگی کے راستے لگتا ہے تو زمین پہ اُتری ہے میرے واسطے آنکھوں میں ایک تو ہے یا میری بندگی ہے جان بھی دے دوں تو کہے اوہ جان جانا چہرہ تمہارا دیکھ کے پاگل سی ہو گئی سنم مجھ کو خودی سے چین کے تُجھ ہی میں خو گئی سنم آنکھوں میں ایک تو ہے یا میری بندگی ہے جان بھی دے دوں تو کہے اوہ جان جانا جان بھی دے دوں تو کہے اوہ جان جانا ہاں جی میرہ جی، آپ اب کون سے ایسا رول کرنا چاہتی ہیں؟ فلم میں یا ٹی وی میں کہ جو آپ کو لگے کہ زفری میں نے یہ سوچتی تھی کہ میں یہ رول کروں گی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے میری ایک فلم آ رہی ہے وہ کریکٹر میں بہت عرصے سے پرفارم کرنا چاہتی تھی شاید مجھے وہ چانس نہیں ملا کون سے ایسا رول ہے جو آپ کرنا چاہتی تھی جیسے میں راو جان ادا میرا وہ تھا کہ پاکیزہ جیسے مینہ کماری انہوں نے یہ فلم کی پاکیزہ میں اس طرح کا رول کرنا چاہتی تھی کیا ہو اسلام پاکستان میں ہوں آپ کی اپنی سارا آج ہم موجود ہیں زفری خان صاحب کے شو میں اور آج میرے ساتھ موجود ہے میرے شوہر آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کی کیا خاص خبر ہے یہ دیکھیں میری زندگی عذاب بان گئی ہے خبرہ پڑھنے والی کے ساتھ میں نے شادی کر لی ہے ہر وقت خبریں ہر وقت خبریں جی ناظرین دیکھیں کہ اس بات پہ یہ خفا ہو رہے ہیں اپنی بیوی سے صرف اس لیے خفا ہے کہ وہ خبریں پڑتی ہے ہر وقت خبریں خبریں میرا دل چاہتا ہے تمہارا چینل ہی توڑ دوں میں خان صاحب دیکھ لیں کہ میرا چینل توڑ دینا چاہتے ہیں بھئی کیوں تو ان کا چینل توڑ کروڑوں کا وہ چینل ہوتا ہے تو چینل نہ توڑ پتر تو کر جا کے ساگ توڑ آپ کو نہیں پتا اصل کیا میں سبزی بیٹنے والا ایک مسکین آدمی ہوں اتنی خوبصورت تجھے بیوی ملے کیسے با میں ہویا ہی بہت برائیں دے میرا ویانی ہویا جی ہمارا مسئلہ حل کریں یہ نیکے دن کو خبریں رات کو خبریں خبریں سن سن کے میرے کان پک گئے اللہ اللہ ناظرین سن رہے ہیں آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ آج تک ہم نے یہ تو سنا ہے گوشت پک رہا ہے سبزیاں پکیئے دالے پکیئے لیکن کان پکیئے پہلی بار سن رہے اے ہو جی بیوی ہوئے تے نقصانی نقصانے کیوں اے ہو جی کوڑی تے چھپڑتے کھلو کے کہہ رہی ہندی جی خواہ تینوں حضرات آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے یہ گندے پانی میں نہا رہے ہیں ہائے میں مرگی میرا موڑا بھی نانڈے آئی پہلے میں اپنی بیوی سے تنگ سا اب اپنے باپ کو بھی بلوا لیا تمہیں اپنی باتیں بند کرو تنگ آگئے ہو تمہیں ساتھ رہ رہے کی سبری صاحب دیکھو کو میری زندگی ہے سبزی میں لائیا ہوں چار دن ہو گیا سبزی وہاں ہی پڑی ہے ایک منٹ سبزی زیادہ ہے اسلام علیکم جی تلہا سبزیاں مہنگی دھنیا ساتھ نہیں مل رہا میسچی میں ساتھ نہیں ہے بینگر ایک ساٹھ نہیں سنو کینسل کینسل نہیں لینی ہے سبزی مہنگی آج کھانا پاک کھائیں گے آہاں کڑینوں میں دیکھیں ایک باری ٹی وی تے بریکنگ نیو اج دیری سی خواتینوں حضرات اس وقت جس جگہ میں کھڑی ہوں یہاں پہ بہت بڑا پلازہ ہے پہلے یہاں قبرستان ہوا کرتا تھا دیکھیں یہاں انسان بھی پہنچ گیا مردے بھی بیچارے احتجاج کر رہے ہیں کیمرامین کاشی فرشتے کے ساتھ پروین لاش شکریہ او مائی گوڈ او مائی گوڈ میں بھول کیسے گئی کیمرامین کاشی فرشتے کے ساتھ پہلے دیکھیں آج میرا جی آئی ہے السلام علیکم میرا جی کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک آپ مجھے صرف یہ بتائیں آپ کو یہاں پہ کیسا لگ رہے ہیں بہت اچھا مجھے امید ہے یہ جو ہوسٹ بیٹھیں ہیں آپ کو پریشان تو نہیں کر رہی ہے آپ بڑی پریشان ہے زنگالر کے والے کے اتھے بیٹھیں ہیں باتیں ہو گئی اب مجھے جلدی سے بتاؤ کے گھر میں کیا کھانے کے لیے پکایا ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں بنے آج کھانے باہر کھائیں گے چلو میری جان چھوڑو چلو محاورہ تن کہہ رہا ہوں اچھا اچھا موسم ہے باہر چلتے ہیں کہیں اچھا میرا ایک سوال ہے آپ سے آپ کی ملاقات ان سے کہاں پہ ہوئی ہے لینہ آئیے سبزی اچھا میں اینہ وڑا تنیا فری دیتا میرتے رہی یا باقی آپ ہوسٹنگ کرتی ہیں اگر لائیو جب آپ کو خبر پڑھ رہی ہوتی ہے لیکن آپ کو کئی خارش ہو تو آپ کیسے مینیج کرتی ہیں کہ خواتین مزارات آئی دیکھیں لاہور میں باہر ایشو ہے کٹ کرو بے کٹ کرو خال صاحب مجھے لگا تھا آپ میری سائل لے گئے لیکن بڑا افسوس ہو رہا ہے آپ ان کی سائل لے رہے ہیں نہیں میں کھڑو دی سائل لے رہا ہے مو ہی وے ماشاء اللہ مڈے علو ورگا مو ہے آپ کو کیا شکایت ہے اس سے مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے لیکن یہ صحیح انسان نہیں ہے زندگی خراب کرتی ہے شہادی کے بعد میں تمہیں دیو دے دوں گا تمہیں دیو دے دوں گا اے کیا ہوتا ہے ایسا نہیں کہتے طلاق طلاق بری بات ہے تجھے پتا ہے کہ اللہ میاں سب سے زیادہ کس لفظ سے نراز ہوتے ہیں جہاں میاں بی بی آپس میں طلاق کی بات کرتے ہیں اور طلاق کی بات سے خوش پتا کون ہوتا ہے شیطان خوش ہو تیری جو قسمت میں تنے مل گیا ہے جو آپ کی قسمت میں وہ آپ کو مل گیا ہے پا جی میں ادھرا سمجھ آتا ہے سمجھ آتا ہے آگے نکل گیا سو پیسے میرا جی آپ سے ایک ذاتی سا سوال ہے آپ کس طرح کے لڑکے سے شادی کرنا چاہتے ہیں ایسے ایسے ہاں ان میں سبزی نہیں لینی چالے در مطلب کیا اس میں خاصیت ہو نہیں چاہیے وہ ہائٹ اس کی آنکھیں اس کے بال اس کا کلر کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کون ہے وہ جو آپ کا آئیڈیل ہے جو آپ کے سیدھے ہاتھ کھڑا ہوا ہے جو بھائی آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے ایسا ہونا چاہیے کہ جب میں گاڑی سے میں اتروں وہ میری لئے گاڑی کھولے گھر سے میں باہر جاؤں تو وہ مجھے گاڑی تک چھوڑ کر آئے اور جب میں کہیں ٹرائیول کروں تو وہ میرے ساتھ ٹرائیول کرے میں جا رہی ہوں اکیلے تو وہ کھڑا رہے جب تک کہ میں ایمیگریشن پروس نہ کر لوں یا میں تو گھر میشہ ایسے کھڑا رہے پندرہ بیس منٹ تک ایسے ہاتھ ہلاتا رہے آپ ایسا کریں آپ شوہر نہیں آپ کوئی اچھا سا ڈرائیور جھونڈ لیں دوسرے کی جو ریسپیکٹ ہے اور یہ وہ ڈرائیور کی بات نہیں ہے بکاوز یہ مینرزم ہے بلکل صحیح اور اگر آپ کینیڈا اور امیریا میں آپ جائیں تو آپ کو مینرزم کی کلاسز دیتے ہیں وہ لوگ زندگی گزارنے کے بارے میں کہ آپ کو ڈسپلن کیسے رہنا ہے آپ کو ایک دوسری کے ساتھ بہیف کیسے کرنا ہے آپ کو کیسے ایک دوسری ایون کو کسی بھی ریلیشنشپ بلکل صحیح میم آپ چاہیں گی کہ جس سے آپ کی شادی ہو آپ اس کے ایسے بازو میں بازو ڈالیں اور اس کو کہیں کہ چلو درہ کہیں گھوم کے آتے ہیں آپ ایسے نکلے ایسے گھوم کے تو ایسے 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 گھوم کے انہوں سمجھا دوں میری لیا کے نکلن دے اوہ سوری 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 تم مجھے جانتے نہیں میں تمہارا بیڑا کر رہا آہ باتا نہیں تمہیں میں کتنا ظالم ہوں بڑا ظالم ہے تم میری بات سن جتنی خوبصورت بیوی ہے اس کے ساتھ لڑانا کر اس کے خدمت کر رہا کر شکر کر آج کے دور میں وہ تجھے خامد کہہ رہی ہے اچھا آج جی تو جا جا کے ہسی کشی کے لائیو گذارو چلو مجھے معاف کر دو اور یہ ہیڈ لینم مت بولنا دیکھیں نازلین آج کی بریکنگ میوز ایک شوہر دنمرید ہو چکا ہے ویلکم بیک خواتینوں حضرات تو ابھی میرا جی ہمارے ساتھ ہے میرا جی آپ پلیس دو منٹ کے لیے اس کٹیرے میں آئیں گی جی آج ہے آج وہ کٹیرے جی دیکھیں یہ ہمارے شوہر کی بک ہے آپ اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم کھائیں گی کہ میں جو کہوں گی جھوٹ کہوں گی جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہوں گی میں جو کہوں گی چھوٹ کہوں گی اور چھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہوں گی سب تو پہلے کہو چاچا میرا کچھ نہیں لگ دا آپ سے پہلا سوال ہے آپ اکسرو کاش شوٹنگ پہ جب جاتی ہیں وہاں سے چیزیں اٹھا کے لے آتی ہیں جی ہاں ہم نے سنے کہ جب آپ کالج میں یونیورسٹی میں پڑتی تھی وہاں آپ کو کوئی لڑکا لفٹ نہیں کراتا تھا بلکل یہ بھی سچ ہے سنے آپ کی انگلیش بہت اچھی ہے جی بلکل ٹھیک سنا ہے اچھا گو بی کی انگلیش بتائیں کیا ہے مجھ سے پوچھیں گو بی سنے آپ کے چار بچے ہیں ماشاءاللہ دس بچے ہیں گیارمہ ہونے والے ہیں با ٹھیک اللہ دے دے وے تیک گو اپنی ٹیم بڑھا لڑا سنے آپ کے فلم سٹار مائرہ خان سے آپ بہت جیلس ہیں جی ہاں جلتی کیوں ہے آپ بال آپ کے طریقے کی بناتی ہیں یا آنکھیں آپ کے طریقے کی بناتی ہیں جی وہ سارا کچھ مجھے ہی فالو کرتی ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ ووو فالو تو میں بھی دھوانوں کروں پر رکشہ گڑی پیچھے دوڑ دا نہیں جی اگر آپ کو نیکس ٹائم افرا زفری شو میں بلائیں تو کیا آپ آئیں گے جی میں اپنی فلم کی پرموشن کے لیے اس شو پر نہیں آؤں گی نہیں ہاں اس کا طرح میں آئیں گی وہ اچھا کہ نیسے آپ سے ایک اور سوال ہے یہ اب جو ہیرو ہیں ان میں سے کون سا ہیرو ہے جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے ہمائیوں سعید اور فاد مصطفیٰ اور زفری خان فواد خان آئے حیدہ مطلبہ وہ تک گیا ہو جا رہا اس کا مطلب ہے کہ فواد خان آپ کو اچھا نہیں لگتا فواد خان اچھا لگتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں اچھا لگتا اس کا مطلب ہے کہ آپ اچھے لگتے ہیں ایڈا خوشنا ہو جی افری ادا بھی مطلب ہے کہ تو نہیں چنگا لگتا آپ سے ایک سوال ہے جی کہ ایک گھر میں I miss you اور I love you دونوں رہتے تھے ایک دن دونوں میں جھڑپ ہوئی لڑائی جھگڑا ہوا اور I miss you گھر چھوڑ کے چلا گیا تو گھر میں کون بچا ہے I love you اچھے چھوٹ بولنے مطلب بڑھے ہیں I hate you جی آپ سے ایک آخری سوال ہے اگر کسی فلم میں آپ کو ایسا رول ملے کہ آپ فلم میں سب سے کالی اور سب سے بری لگنے والی ہوں تو کیا وہ رول کریں گی ہاں یا نہ 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 جی میرا جی میں نے سنیا کہ آپ شوز میں بہت کم جاتی ہیں ہمیں آپ کو شو میں لانے میں بھی بڑا ٹائم لگا بڑی مشکل سے آپ مانی لیکن ان ساری باتوں کے باوجود آپ کو افراز افری شو میں آ کر کیسا لگا مجھے آپ کے شو پر آ کر بہت اچھا لگا میں بہت کافی دنوں کے بعد ہسی ہوں آپ کے شو کا جو فورمیٹ ہے وہ بہت اچھا ہے اس لئے کہ لوگوں کے آج کل اتنے ڈپریشن اور اتنا سٹریس ہے ملکل ٹینشن ٹینشن ہے پاکستان میں اور آپ کی شو کی وجہ سے لوگ مسکر آ رہے ہیں اور میں بھی مسکر آئی ہوں کافی ارسے کے بعد کچھ پیغام دینا چاہئے آپ پیغام بس اس شو کو دیکھتے رہیں اور اس شو کو سپورٹ کریں اور اس شو کو ضرور دیکھیں کیونکہ مسکر آنا ایک عبادت ہے تو جب آپ یہ شو دیکھیں گے تو آپ سب مسکر آئیں گے ٹینکیو بہت مجھ تجیخ حواتینو حضرات اب میرے شو کا ٹائم ختم ہوتا ہے اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا ہستے رہیے گا اور ہساتے رہیے گا چلتے چلتے پاکستان زندہ بار تجیخ حواتینو حضرات چھو رانیہ بنی puta کچھ نسیر اٹھ گرہ بڑھ نچکے واق نچ کے وقع نچ کے وقع سونیئے